بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا شاہد ممود اپنے ڈیجیٹل چینل پر دوستوں کو خوش آمدیت بل آخر مونہ صلائی کے کہنے کے اوپر اور یہ فیصلہ سارا مونہ صلائی کی طرف ہی جاتا ہے اور یہ مونہ صلائی نے اپنے والد صاحب کو کنونس کیا اور ایک مسلسل ان کی کوشش تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر اپنے آپ کی ازہم کر لیں اور بل آخر یہ فیصلہ ہو اور چوری پرویزلائی نے اپنے جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ آج پی ٹی آئی کے اندر انہیں اپنے سم کر لی ہے اس کے جو حالات ہیں اس کے جو فیوچرز کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں سوچ سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھڑا ہے پی ٹی آئی کے اندر جن کے اندر اس کے اوپر شدید قسم کی اندرونے خانہ بڑی ریزینٹمنٹ ہے ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں اور اس کے علاوہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے جو کہ عمران خان کے بہت قریب ہیں بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور وہ بقیدہ انہوں نے ایک لائن لی ہوئی ہے اور اس کی وہ انہوں نے بقیدہ ایک قربانی دی ہے اور اس کا انہوں نے بقیدہ اس کو ایک آپ سمجھنے کے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر ایک جو تشدد ہوا ہے یا جو مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں ادروائز میری ان کے ساتھ دوسرے دھڑے کے ساتھ کوئی ایسی کوئی ویزیبلی یا کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے وہ کٹیگوریکلی ان کے بہت زیادہ کنسن ہیں وہ پہلے بھی چوری برادران کے حوالے سے وہ بڑا کٹیگوری مونسلائی کے ساتھ ان کی بقیدہ ٹویٹر کے اوپر ان کی ٹھیک تھاگ ایک دو دفعہ ایک دوسرے سے آپ سمجھنے کے اختلاف ہوا ہے اس دفعہ پھر وہ کھل کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ آگے چل کے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ تاریخ کے طاقتور دھڑوں کے ساتھ ہی آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے سٹیٹس کو کی پارٹی ہے ان کا ذہن بھی سٹیٹس کو کی طرف ہے اس کے اندر کسی صورت تبدیلی نہیں آئے گی جب آنے والے وقت میں جب بھی کبھی عمران خان اور ان طاقتور حلقوں کے درمیان فیصلے کا وقت آئے گا تو وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اور ان کا سورسز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بیسکلی بیہائنڈ دسین ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جب اسیسینیشن اٹیک ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے جو ایف آئی آر کے معاملے کے اندر اور وہ جتنے بھی ان کے ڈسین تھے وہ سارے ان سے پوچھ کے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے وہ کرتے تھے اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اپنی رابطہ سازی ہے یا جب بھی اپنا کوئی بنیاد دی یا کروشل کوئی فیصل ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لیے پی ٹی آئی کے اندر وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس وقت جو مقبولیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ خلاف جو ہم نے اپنا موقف رکھا ہے جو اپنا بیانیاں بنایا ہے جو باجوہ صاحب کے خلاف بیانیاں بنایا ہے وہ اس کی اس کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ سے ڈینٹ پڑے گا اور کل کو اگر ہماری حکومت آتی ہے تو اس حکومت کے آنے کے بعد بھی تو یہ صورت علی مرج کرے گی اگر کوئی ایسا عودہ کوئی ایسا جیسے کوئی چیم منسٹر اگر فازم پنجاب کے اندر بنانے کا موقع اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آگئی تو اگر وہ کرا جو ہے وہ چوری پرویزلائی کے حق میں نکلا تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شکون نہیں ہوگا یہ وہ تمام حلقے یہ بات کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ دھڑے موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں اس کے حوالے سے جو دوسری طرف یہ ہے کہ چوری پرویزلائی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ ہے اور بڑا انہوں نے دور اندیش اور بڑا زیرک والا میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کیا ہے یہ جو فیصلے میں تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پس پردہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کے بڑے طویل مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ تمام لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر گئے ہیں ان کی جو ٹکٹس ہیں ان کو انشور کیا گیا ہے اور وہ تمام ایم پی ایس جو ہیں ان کو بقیدہ ان کی حلقوں میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ دی جائے گی اس کے علاوہ کچھ اینے کے حلقیں ہیں جن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جس میں جو ہیں نا وہ ان کے جو چوری مونس لائی ہے یا ان کے جو قزن ہیں چوری وجاہ سینہ جو ان کی اپنی سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی جو انہیں وہ فیصلہ کیا گیا ہے کچھ ان کے پاس انتہائی مضبوط کینی ڈیٹ بھی ہیں جس طرح شیخ اپورا سے خورم منور مائی صاحب ہیں جو کہ ایک دفعہ بقیدہ ایمن نے رہ چونکہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ پھر وہ چلے گئے تھے وہ اپنے علاقے میں ایک مضبوط دھڑے کے ساتھ وہ کھڑے ہیں انہوں نے پچھلا جو الیکشن تھا جس میں انہوں نے یہاں شہر کے اندر ایم پی اے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو بقیدہ سپورٹ کی اس کی کیمپین کی اور اس کیمپین کی وجہ سے وہ بڑی لیڈ کے ساتھ وہاں سے جیتے تو وہ ایک مضبوط کینی ڈیٹ کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے اور اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس طرح کہ وہ لوگ جو کہ پرویز لائیے سمجھ دیا ہیں منڈی باؤدین گجرات اور شیخ پورا جہاں پر ان کے دیڑے مضبوط ہیں اور ان کا بقیدہ انہوں نے کمیٹی کے اندر اس کی کمیٹمنٹ کروائی ہے کہ یہ ٹکٹس ان کو دی جائیں گی اور پھر وہ جب اپنے تمام پتے انہوں نے کھیل کے اس کے بعد انتہائی سیف اور سون ہو کے اپنے تمام مطالبات پی ٹی آئی سے منوانے کے بعد بل آخر جو ہے نا وہ اور پی ٹی آئی کی صدارت بھی لینے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے وقت کے مطابق یہ چوری پرویز الائی کا ماسٹر سٹوک ہے اور بہت زبردست انہوں نے یہ جو ہے نا وہ بارگینے کی ہے اور اس کا انہیں آنے والے الیکشن میں یقینی طور پر فیدہ ہوگا کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے وہ سیٹیں نکالی تھی لیکن اس وقت جو کہ پی ٹی آئی کا جو مقبولیت گراف ہے وہ بہت ہائر سائیڈ کے اوپر ہے اس لیے ان کا اس ڈیل کے اوپر ان کے بہت زبردست اس کا بینیفٹ ہوگا دوسری جو ویڈیو کے والے سے وہ یہ ہے جو کہ آفتاب سلطان صاحب نے بطور چیئرمن نیب جو انہوں نے ریزائن کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے افیسز حالانکہ ان کی ٹریک ہسٹی یہ ہے کہ وہ یوسف رضا گلانی کے ساتھ بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کام کرنے کا موقع ملا ہے لیکن وہ جس ایجنسی میں اس وقت کام کرتے تھے آئی بیو انٹیلیجنس بیورو کے اندر وہ رہے ہیں تو نیب کی صورتحال بلکہ ڈیفرنٹ ہے ایک تو نیب کے اندر جو ہے وہ جو امنٹمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی چیئرمنٹ کے جو اختیارات ہیں یا نیب کے اپنے جو اختیارات ہیں ان کو کافی زیادہ کرٹیل کر دیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اب اس طرح کا جو کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ ان سے کوئی فیصلے اس طرح کے کروائے جائیں گے میں یہ سمجھ داؤں کہ ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس لیول کے اوپر اگر کوئی بندہ پوزیشن ہولڈ کرتا ہے تو یہ اس کی بزدلی سمجھی جاتی ہے اگر ان کو کوئی اس میں ایشیوز تھے تو وہ بقیدہ طور کے اوپر ان کو ریزیسٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ جس طرح الیکشن کمیشن کے جو آپ کے چیئرمن ہیں وہ دیکھیں ان کے اوپر اتنا عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل پریشر حالانکہ جا رہا ہے حالانکہ ایسی کوئی ان کی نہیں ہے الیکشن بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ موجود ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمن نیب کو وہاں پہ رکنا چاہیے تھا اور انہیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا ریزائن کرنا دراصل جو ہے نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی کمزوری کی علامت ہے وہ اس کے اوپر انسسٹ کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو انہوں نے گورنمنٹ نے لگایا ہے تو وہ ان کے لیے یہ اوپن کیا ہے انہوں نے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ لگائیں تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جسٹیفائیڈ ڈیسیجن نہیں تھا تو اب اس صورتحال میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا چیئرمن کسے لگاتے ہیں جیسے انہوں نے ریزائن کیا ہے اس کے بعد نوٹسز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ جو ساری صورتحال جو گورنمنٹ میں اندر جو ایف آئی اے میں نیب میں یہ مرج کر رہی ہے اور یہ جیل برو تحریک بھی آئی سے شروع ہو گئی ہے تو یہ جتنے گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی سٹیپ اٹھائے جائیں گے یہ پی ٹی آئی کے لیے کانٹر پروڈکٹیو ہوں گے اور ان کی مقبولیت کو بڑھائیں گے اور گورنمنٹ مزید دن پر دن جو ہے نا وہ ڈیفینسیو ہوتی چلے جائے گی تھانکیو بیری مچ